ہر جماعت کو تیار رہنا پڑتا ہے ہم بھی اپنے حساب سے پارلیمنٹ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں برکر سے مل رہے ہیں دیکھیں بدقسمتی سے ہماری سٹیٹ میں ایسا رہا ہے کہ جو بھی جماعتیں یہاں رہی ہیں مین سٹریم میں وہ ہمیشہ دلی کی بولی بولتے تھے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کرتے تھے الہیدی کی پسندوں کے اوپر جو ہے ان کو جیل میں ڈالنے کی بات کرتے تھے تو پی ڈی پی پہلی ایسی جماعت ہے جس نے یہ کہا کہ جمہور کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا حل ڈونڈنا ہے پاکستان سے بات کرنی ہے الہیدی کی پسندوں سے بات کرنی ہے اور جماعت اسلامی ایک سوشو پولٹیکل آرگنائزیشن ہے ان کو خامہ خامہ پکڑ کے بند نہیں رکھ سکتے آپ ان کے سکول آپ بند نہیں کر سکتے اہل ایدیس لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے اسی طرح جو باقی جو معاملات ہیں جیسے ہم نے نوجوانوں کے خلاف ایف آئر واپس لیے بی جے پی اس کے خلاف تھی اسی طرح ہم نے سیز فائر کرنے کے لیے کوشش کی بی جے پی اس کے خلاف تھی تو یہ تمام جیزیں جو ہیں جمہور کشمیر کے حق میں ہم نے کی تو اگر جمہور کشمیر کے حق کی بات کرنا جمہور کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے بات کرنا یا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی پہ بین نہیں لگنا چاہیے یہ بہت ہی فلائے عام کا کام کرتے ہیں تو اگر اس کے لیے ہمیں دیش دروہی کہا جائے تو میں کیا کہوں پھر بی جے پی کو چاہتے ہیں جتنی جلدی الیکشن ہو اچھا ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں ان کی ایک چنی ہوئی سرکار ہو تاکہ ان کے جو روز کے مسئلے مسائلوں ان کا حل نکالا جا سکے ایسے تو نہیں چلتا ہے کیونکہ جو گورنر صاحب کے ذریعے سے بھی جو کافی امنمنٹس آ رہی ہیں جو جمہور کشمیر کے مفاد میں نہیں ہیں ان چیزوں کو میں نے اپنے وقت میں روکا تھا 35 ایک کے خلاف میں نے فالی نرمن جیسے وکیل کو بنایا ہوا تھا ان کو کیس دیا تھا تو میں سمجھوں کہ اس طرح گورنر رول اگر ذرا دیر چلتا رہا تو کہیں نہ کہیں جمہور کشمیر کے جو مفادات ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے بہت برا ہے میرے وقت میں بھی انہوں نے اس قسم کی کاروائی کرنا چاہی تھی میں نے اس کو روکا اور میں نے کہا اس طرح کا دبا بنانے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے میروائز عمر فاروق صاحب ہمارے بہت ہی موزز اور ریسپیکٹڈ ریلیجنس لیڈر ہیں وہ خالی ایک سپریٹس لیڈر نہیں ہے تو ان کے خلاف کوئی کاروائی یا گلانی صاحب کے جو لڑکے ہیں یا تو کوئی آپ کے پاس ثبوت ہو دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ کچھ جو ہمارے سپریٹس لیڈر ہیں انہوں نے ٹیلیویجن کے اوپر ان کے اوپر سٹنگ آپریشن کیا گیا جہاں کچھ باتیں سامنے آئی اور ان کو اپنے پکڑ کے لے گئے مگر جو باقی لوگ ہیں جس میں صلاح الدین کے لڑکے ہیں گلانی صاحب کے داماد ہیں یا گلانی صاحب کا بیٹا ہے ان کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں مگر اس کے باوجود عمر فاروق صاحب ہیں تو یہ جو پکڑ دکڑ اور یہ جو خدانہ خاصتہ ایک قسم کے ہریسمنٹ کا ماحول یہاں قائم کیا جا رہا ہے یہ بہت گلت ہے اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے بلکہ یہ سچویشن کو اور بگاڑ دیں گے اسی قصد پارلیمنٹ کے ساتھ ہو جاتے تو بہت اچھا تھا کیونکہ لوگ جو ہے اسمبلی کے لیے نکلتے ووٹ ڈالتے پر ابھی نہیں ہوئے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے الیکشن ہو جانے چاہیے تو اس کی بات ہے اس کی مذہبت کرتے ہیں کسی بھی پولٹیکل ورکر یا کسی بھی عام انسان کو اس طرح گولی کا نشانہ بنانا یہ بہت برا ہے ہاں نیچولی اس سے الیکشن میں جو ہے ایک خوف و حراس کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اس میں جو ہے سیکیورٹی کا خاص حیال رکھا جائے گا